ہاتھ سو تفریقہ اور انڈیا کا میچ تھا اگر یہ میچ انڈیا جیت جاتی تو پھر پاکستان کے لیے سیمی فائنل کے راستے آسان ہو جاتے لیکن یہ میچ انڈیا نے ہارا آج کا جو میچ ہوا سو تفریقہ اور انڈیا اسی کے سکورکارٹ پر توڑا سا بحث ہوگا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسی ویڈیو میں اپ لوگ کے ساتھ سو تفریقہ اور انڈیا کا مکمل سکورکارٹ شیئر کروں گا اور انڈیا میچ کس طرح ہارا اسی پر بھی بات ہوگی کیونکہ انڈیا نے آج کے میچ میں جان نہیں لڑائی انڈیا نے بہت میس فیلڈنگ کی دو تین کیجز بھی ڈراب کے ویرتکولی نے ایک آسان کیج ڈراب کیا دو تین رن اوٹ بھی میس کر دیئے تو میرے خیال میں آج انڈیا کا موڈ نہیں تھا کہ سو تفریقہ سے وہ میچ جیتے بہرحال یہ ہم دوسرے ٹیوے پر پاکستان کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے پاکستان اگر اچھا کلتا زمبابی سے میچ جیت جاتا تو پھر یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر انڈیا میچ ج جائے یا فلا میچ جیت میچ ہار تو پاکستان کے لئے چانس بن سکتا ہے یہ بہت ہی مطلب بے کورڈ بات ہے کہ ہم اور ٹیموں پر ڈیپینڈ کریں تو چلو یہ سکور کارڈ آپ کو سکریپ بن رضا رہا ہے انڈیا نے پہلے بیٹنگ کر کے ایک سو تین پیس رنز بنائی نو وکٹ کے انقصان پر بیس آور میں کہ الراہول نو رنز چودہ بال روہیٹ شرما چودہ بال پاندر رنز کولی گیارہ بال بار رنز سورجے کمار چالیس بال اٹاسٹ رنز ڈیپک ہ ہڈا تین بال زیرو ہارڈ ایک پانڈیا تین بال دو کارڈک پاندرہ بال چے رنز اشوین گیارہ بال ست رنز بنیشور چے بال چار رنز شامی دو بال زیرو عرشدیب سنگ ایک بال دو رنز یہاں پر ڈیپک ہڈا کو چانس ملا ہے لیکن اس نے پھر کلک نہیں کیا ہے مطلب ڈیپک ہڈا کا کیریر خطرے میں نظر آ رہے کر ہم سو تفریقہ کی بولنگ پہ نظر ڈالے سو تفریقہ نے اج اور سٹینڈنگ کے لائے انڈیا کو رسٹرک کر دیا ہے 133 رنز پہ پارنے نے چار آور میں پندر رنز دے کے تین ویکٹ رواڈہ چار آور چبیس رنز زیرو ویکٹ لونگی اینگیڈی چار آور 29 رنز چار ویکٹ نوکیا چار آور تائیس ایک ویکٹ مہاراج تین آور اٹھائیس زیرو ویکٹ اور میکرم ایک آور پانچ رج ابھی آتے ہیں سو تفریقہ کے بیٹنگ پہ تو سو تفریقہ میں سے مارک رم نے اور ملر نے آوٹسٹینڈنگ ایننگ سکیلا مارک رم کو چانس ملے ایک ویرادکوری نے کیج راب کر دیا ایک رنوٹ میس کر دیا روحید شیرما نے ملر کا بھی ایک رنوٹ میس ہو گیا تو یہ میچ سو تفریقہ نے لاسٹ آور میں جیتا ڈی کاغ نے ایک رنز بنایا ہے وہ میں نے پاندرہ بال دس رنز رسو دو بال زیو رنز مارک رم اکتالیس بال باون رنز ڈیویڈ میلر چھالیس بال انسٹ رنز اور سٹبز چھالیس بال چھے رنز اور پانچ بال دو رنز یہ آپ کو سو تفریقہ کی بیٹنگ آو لائن اپ تھا اور ابھی انڈیان بالنگ دے کے بنشور کمار چار آور میں سے ایک کس رنز سب سے جو مہنگ آبادر ہے وہ روین چندرہ آشون ہے چار آور میں سے تریالیس رنز دے کے ایک وکٹ لی ہے تو اگر یہ میچ میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کے سٹارٹ میں اگر یہ میچ سو تفریقہ ہار جاتی تو پھر پاکستان کے لئے سیم فائنل میں جانے کے لئے جو راستہ تھا وہ تھوڑا آسان ہو جاتا لیکن یہ میچ انڈیا نے ہارا اور سو تفریقہ نے جیت لیا تو اگر میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں پوائنٹ ٹیبل دکھا دوں تو آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ یہ دیکھو پوائنٹ ٹیبل پوائنٹ ٹیبل کیدھر ہے پوائنٹ ٹیبل اچھا آپ کو سکرین پر نظر آئے جی یہ پوائنٹ ٹیبل ہے اب بھی پاکستان سیم فائنل پہن سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے دو میچز رہ گئے ہیں ایک بنگلدیش کے ساتھ اور ایک زمبابی کے ساتھ اگر انڈیا اس میں سے ایک میچ بھی ہارا تو پاکستان کے لئے چانسز بن سکتے لیکن پاکستان کو اپنے بکایا میچز جو ایک سو تفریقہ کے ساتھ ہے اور ایک بنگلدیش کے ساتھ ہے وہ ضرور جیتنے ہوں گے اور اگر کوئی ایک میچ بھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تو پھر پاکستان نہیں کوالیفائی کر پائے گا تو پھر انڈیا اور سو تفریقہ آسانی سے سیم فائنل میں کوالیفائی کر جائیں گے اگر بنگلدیش نے ایک میچ انڈیا سے جیت لیا تو پھر انڈیا پاکستان اور سو تفریقہ انڈیا پاکستان اور بنگلدیش تینوں کے پوائنٹس ایک جیسے ہو جائیں گے پھر رن ریڈ پہ فیصلہ ہوگا تو رن ریڈ پاکستان کا زیادہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان رن ریڈ کے حساب سے سیم فائنل میں کوالیفائی کر سکتا ہے یہ ایک شایٹ سی ویڈیو تھی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیت خانہ افیصل چینل کو بھی سبسکرائب کریں پیچ کو بھی لائک کریں تیکیو سومچ و السلام